اسلام علیکم مانتوان سٹوڈنٹ پیارے بچو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے آج ہم نے اردو کا کام شروع کرنا ہے صفحہ نمبر 34 کھولیں سوال نمبر 3 حروف جیم تا خے تک لکھیں اور پڑھیں تو آج ہم نے حروف جیم تا خے لکھنے ہیں ہم نے کل والی ویڈیو میں علفتہ سے حروف لکھے تھے آج ہم نے جیم تا خے لکھنے ہیں تو ہمارے پاس کون سا حرف ہے پہلا جیم میں آپ کو جیم لکھنے کا لکھ کے بتاؤں گی کیسے لکھتے ہیں جیم آپ نے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے پھر آپ نے سیدھی لائن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ترچی لائن لگا کے نیچے سے اس کو گول کر دینا ہے تو ہمارے پاس اس کی بیلی میں ایک نکتہ ڈال دیں گے تو ہمارے پاس یہ کون سا حرف بنے گا جیم جیم کی آواز کیا ہے جا جیم جا جیم کی آواز کیا ہے جا تو ہمارے پاس کس کی تصویر بنی ہوئی ہے جوتے کی جیم جا جوتے جیم جا جوتے اب ہمارے پاس آگے کون سا حرف ہے چے آپ نے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر اس کو سیدھی لائن لگا کے ترچی لائن لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیچے سے اس کو گول کر دینا ہے اس کی بیلی بنا دینا ہے اس کی بیلی میں چے کی بیلی میں کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے تو چے کی آواز کیا ہے چا چے کی آواز کیا ہے چا تو ہمارے پاس چے سے کون سا تصویر بنی ہوئی ہے چے چا چوہا اب دوبارہ رائٹ کریں جیم آپ نے اوپر سے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے پھر سیدھی لائن لگا کے ترچی لائن لگانی ہے آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی بیلی بنا دینا ہے جیم کی بیلی میں کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ جیم کی آواز کیا ہے جا اب ہم چے رائٹ کریں گے آپ نے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے پھر سیدھی لائن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے تیسری لائن پہ ترچی لائن لگا کے اس کو نیچے سے اس کی بیلی بنا دینا ہے تو چے چا کی بیلی میں کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے چے کی آواز کیا ہے چا اس کے بعد ہے ہے اب ہم ہے رائٹ کریں گے ہے بھی اسی طرح سے ہم رائٹ کریں گے جس طرح ہم نے جیم اور چے کو رائٹ لکھا ہے آپ نے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے پھر سیدھی لائن لگا کے ترچی لائن لگانی ہے اور نیچے سے اس کی بیلی بنا دینا ہے ہے کیا ہوتا ہے خالی ہے کی آواز کیا ہے ہاں ہے ہاں ہاں ہمارے پاس ہے کے ہے کے بعد ہے خے آپ نے چھوٹی سی لائن لگانی ہے اوپر کی طرف پھر آپ نے سیدھی لائن لگا کے ترچی لائن لگانی ہے اور نیچے سے اس کی بیلی بنا دینا ہے ہمارے پاس یہ کون سا ہر بنے گا ہر خے خے کی آواز کیا ہے خہ خے کی آواز کیا ہے خہ اسی طرح ہم دوبارہ ہے رائٹ کریں گے اس کے بعد خے خے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ تو اب خے سے کون سی تصویر بنی ہوئی ہے خے ہا خکا خے خا خربوش تو اب ہم ان میں کلرز کریں گے ان تصویروں میں آپ کے پاس پہلی تصویر کون سی بنی ہوئی ہے جوتے گی جیم جا جوتے تو ہم نے اس میں پنک کلر کرنا ہے جوتے میں اسی طرح سے آپ نے ان میں کلر کرنا ہے پیارا پیارا جوتے میں کلر کرنا ہے اب ہم نے چوہے میں کون سا کلر کرنا ہے براؤن کلر آپ نے اس میں براؤن کلر کرنا ہے چوہے میں چوہے میں ہم نے براؤن کلر کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہی ہا ہکا اب ہم ہکے میں کلر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے خرگوش خیخہ خرگوش خرگوش میں ہم کون سا کلر کریں گے براؤن کلر پیارے بچو اب ہم نے ان میں تصویروں میں کلر کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے حروف جیمتہ خی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اور تصویروں میں رنگ بھی بڑھنا ہے اوکے اللہ حافظ